بارے جون 1975 کو ایک نرنے آیا الہاباد اچھنی آئے لے کا کہ اندرہ گاندی جس سیٹ سے راج نارائن کے خلاف چناؤ جیتی ہیں وہ چناؤ عوید ہوا ہے بس الہاباد اچھنی آئے لے کا ایک آدیش اور اس کے تیرے دن بعد 25 جون کو بھارت میں آپات کال کی گھوشنا ہوئی آپات کال لاغو ہونے کے بعد کانگریس ویرو دھی جو بھی لوگ تھے چاہے وہ سنگ سے جڑے رہے ہوں چاہے وہ لوگ دل کے لوگ ہوں یا پھر جن کی وچار دھارا اس سمیں کانگریس کے خلاف تھی سرکار کے خلاف تھی وہ سرکار کے نشانے پر تھے اور ان کو لگاتار حراست میں لیا جا رہا تھا کاز گنج کے یہ پیڑ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ 1975 25 جون جب آپات کال دیش میں لاغو ہوا تو سنگ کا گڑ کہے جانے والے جنپد ایٹا میں بھی 70 سے 75 سنگ ہی کانگریس سرکار کی رڈار پر تھے اس رڈار پر تمام ایسے لوگ تھے جن کو 25 زون 26 زون اور 27 زون کو گرفتار کیا گیا اور ایٹا جیل بھیجا گیا اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو 26 زون کو گرفتار ہوئے اور قریب 11 مہینے 12 مہینے انہوں نے ایٹا جیل میں بتائے اس دوران ان کی کیا یادیں رہیں ایسے ہی جنسنگ کے شروعاتی دور سے اب تک جڑے رہے گیان پرکاس گپتا جی ہمارے ساتھ ہیں بات چیت کریں گے یادیں ساجہ کریں گے کہ آخر کیا دور تھا سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اگر ہم بات کریں 25 زون ہے کل 1975 سے 2022 47 سال ہو گئے کیسے دیکھتے ہیں اور جب آپ جنسنگ میں کام کر رہے تھے سنگ میں رسے میں تھے آپ رسے میں جب کام کر رہے تھے آپ کی گرفتاری کب ہوئی آپ آتکال کے دوران اور کیا اس سمیں کا انبھاو تھا 25 جون کی راتری کے بارے بجے آپ آتکال گھوشت کیا گیا تھا اس سمیں راستیہ سوہم شروع سنگ کی اوٹی سی سنگ شکچہ برگ فروضی آباد میں لگا تھا میں فروضی آباد میں جبستہ میں ماں تھا 26 تاری 26 جون کو صبح ہی سبھی سوہم شروعوں کو کاری کرتاؤں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا کہ آپ اپنے اپنے گھر جائیے اور پولس سے بچتے رہیے میں بھی وہاں سے چلا آیا اور میں یہ دس بارہ دن ادھر ادھر چھپتا رہا لیکن کیونکہ میں ادھیا پک تھا 25 ایسی بیار انٹر کالج میں میتھا مرس لیکچر تھا سات جولائی کو جب کالج کھلا تو مجھے وہاں جانا ہی تھا کیونکہ پہلے دن جانا آوشک رہتا ہے تو مجھے 45 اسٹیسن بچ جیسے ہی میں گاڑی سے ٹرین سے اترا مجھے وہاں دس بارہ پولس کے شپائی تھے ایک دروہ جی تھے ایک ایسو تھے وہاں کے انہوں نے مجھے پکڑ لیا انہوں نے کہا چلیئے آپ کو خانے میں سیو صاحب بلا رہے ہیں آپ پولیج نہیں جائیں گے مجھے وہ اپنی جیب میں بٹھا کر لے گئے اور وہاں جا کر کے میرا سالان کر دیا گیا میں ایٹا جیل میں سام کو پہنچ گیا اس طریقے سے وہاں رہا لیکن وہاں کی جو بیوستہیں تھیں وہ بہت ہی خراب بیوستہیں تھیں ہم لوگوں کے ساتھ میں بہت گلت سلوک کیا جا رہا تھا کیونکہ سوچ رہے تھے اندرہ گاندی ہی سب کچھ ہیں کانگری سے ہی سب کچھ ہے یہ سنگر کے لوگ کہاں سے آ گئے ہیں انہوں کو جتنا پرطاریت کیا جائے کتنا وہ پرطاریت کرنے لگے پانچھے مہینے تک انہوں نے ہم لوگوں کو اسی پرکار کا جو اور کہہ دیئے ہو کھانا ملتا ہے اسی پرکار کا کھانا وانا ہم لوگوں کو دیتے رہی اگر ہم بات کریں اس سمیں کیونکہ آپ کے مطابق لگو ستر سے بہتر لوگ سنگ سے جڑے ہوئے تھے ایٹا جنپد میں اس سمیں اور جن سنگ کے لوگ بھی اس میں شامل تھے اگر ہم بات کریں موجود اس وقت جو لوگ تھے وہ کون کون تھے آپ کے ساتھ جیل میں کون کون رہے اور ان کے ساتھ کیا یاتنا ہے یا پرطارنا رہی اور کیا انہوں ہو رہا اس وقت اس میں کیونکہ کاس گنج اور ایٹا ایک ہی جلا تھا انیس سو پچھتر میں تو مہادی پرکسنگ ڈاکٹر مہادی پرکسنگ جی جو اس پر سانسط تھے وہ بھائی ساتھ جیل میں تھے ہماری ساتھ گیندالال جی گپتہ جو علی گنج کے تھے وہ جیل میں تھے اور اس پرکار سے کاس گنج کے سری کسنجی گپتہ تھے بیت رامادہ جاجو تھے اور یہاں پر رامناتھ جی دویدی جی تھے اس پرکار سے بہت سے لوگ ہاں تھے یہ ہمارے ڈھولنا کے جو بدائک تھے نیت رام سنجی جی تھے گو بدھن سنجی جی بھی تھے اس پرکار سے ہم لوگ پورے ایٹا جنپت کے ستر بہتر لوگ تھے اگر ہم بات کریں کیونکہ بارہ مہینے تک آپ لگوک جیل میں رہے تو اس دور میں آپ آت کال انیس مہینے لاغو رہا اس سمیہ جب بارہ مہینے کا جو آپ کا جیل کے اندر رہا انو بھا اس میں رام آدھار جا جئے اور ان کی بھومی کا شری کرشن گپتہ جو رہے یہاں کاز گھن سے کیونکہ یہ لوگ مکھے سنگی مانے جاتے تھے اور اس سمیہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا پر آرام میں تو جمعانت لوگر کوٹ سے بلکل کینسل ہو جاتی تھی کوئی کرتا ہی نہیں تھا بکیل بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے ڈرگ مارے لیکن جب چھ سات مہینے گزر گئے تو اس کے بعد پھر ہائی کوٹ نے جمعانتوں کو دینا سلوک کیا اس کے بعد ہم لوگوں کی جمعانت ہو گئی کچھ لوگوں کی اور کچھ لوگ جیسے بید رامہ دا جا جاتے اسری کے سنگی تھے اور ہمارے دکٹر مادی پسلی سانسا جی تھے بیدائی نیتنام سنگی جی تھے ان لوگوں پر میزہ لگا دیا گیا اور انیس مہینے کے بعد جب جنتہ پاڑی بنی اور کچھنا ہوا جنتہ پاڑی ساسن جیت گئی تھی تب ان کو بعد میں رہا کیا گیا رہا کیا گیا اگر ہم بات کریں کیونکہ انیس مہینے کی امرجنسی تھی کچھ لوگ پچیس چھبیس ستائیس زون کو گرفتار کر لیے گئے جو مکھ دھار آ کے لوگ تھے اس کے بعد جیل بھرو آندولن کی بھی پرکلیا شروع ہوئی یا پھر جو سنگ کے انسانگک سنگٹھن تھے انہوں نے کیسے کام کیا کیونکہ اس سمیں کہا جاتا ہے کہ گلیوں میں گھومنا نارے واجی کرنا سرکار کے خلاف اور پھر گرفتاری دینا تھانے میں پر آرمب میں لوگ انڈرگرانڈ ہو گئی تھے کیونکہ جن کو خطرہ تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے انڈرگرانڈ ہو گئی انڈرگرانڈ رہ کر کے ہی وہ امرجنسی کا بروز کرتے رہی انڈر ہی سائیکلوستارڈ پیپر ہوتے تھے سائیکلوستارڈ سے چھبا کر کے اور راتری کو صورت تین بجے چار بجے ان کے گھروں میں ان پیپروں کو لوگ ڈالتے تھے اس پرکار سے بھے بیابت تھا کیونکہ اخواہ نکلتے نہیں تھے ریڈیو ٹی وی کوئی چلتے بولتے نہیں تھے اس لیے ہم لوگ کے جو اور لوگ جو باہر رہ گئے تھے جو کسی طریقے سے نہیں پکڑے گئے وہ یہ کام کرتے تھے جیسا سنا جاتا ہے کہ آپ لوگوں پر پاس خبریں بھیجی جاتی ہیں کہ وہی ناکھون کھیچے جا رہے ہیں یا کالے پانی کی سجا ہو رہی ہے اس سمیہ جب وہ خبریں آپ کو کس مادیہم سے ملتی تھی اور وہ انبھاک کیسا ہے کیونکہ پچار پسار کے سادن تیندور نکپے پر تان ریڈیو تا کچھ بھی نہیں تھا لیکن جب کسی پریوار کے کوئی مللہ ہی کرنے جاتے تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ بی بی سی لندن نے یہ بولا ہے کہ اندرہ گاندی کی بھی زیادہ وہ استطیق بیدیسوں میں خراب ہونے جا رہی ہے ان کو چناؤ کرانا ہی پڑے گا ان کو سب کو چھوڑنا پڑے گا یہ سب باتیں آتے تھی اور بی بی سی لندن ہی بولتا تھا کہ کس پرکار سے کار کرتا ہوں ان کو جیل کے اندر پتار نہ دی جاتی ہے پکڑنے کے لئے ان کے تھانے میں ناکھون کھیچے جاتے ہیں ان کے مارک پرائی کی جاتی ہے یہ سب بی بی سی بولتا تھا کسی کو پتا نہیں لگتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ایک دم اندھکوب میں رہتے تھے اور ہم لوگوں کو یہ سوچنا ملتی تھی کہ آج رات کو بس آئے گی ہم لوگوں کو لے جائے گی اور کالا پانی میں ثابت میں جا کے چھوڑ دے گی جو وہ دیا جائے گا کس پرکار کی ہم لوگوں کو سوچنا ملتی تھی تو سب لوگ بڑے بھے بھی رہتے تھے گھڑائی ہوئے رہتے تھے یہ جیسی تھی یہ لوگ کے اندر تھی اچھا آپ ایک پرشن میرا آپ سے ہے پچیس سال کے یوہا دیہا پک کے طور پر آپ کی بھرتی ہوتی ہے وہاں ایس بی آر انٹر کالیج پٹے آلی میں اور آخر وضائق آتی سنگ سے جڑنے کی آخر کون سی مطلب سنگ کی طرف آپ کی وچار دھارہ کا رکھ کیوں ہوا کانگریس کیوں کہ اس سمیں موجودہ دور میں اس دور کے موجودہ دور میں سب سے مجبوط پارٹی تھی لوگوں کا سکتہ کے ساتھ رہنے کا رہا دیکھا گیا ہے سنگ کی طرف آپ کی وچار دھارہ کیوں رہی تیکھئے میں ایک دیہا کرنے والا تھا انیس سو باسٹھ میں میں کاس گنج میں آیا جب کاسنج میں میں نے ایڈ میری سن لیا نائندھ میں تو یہاں سنگ کا بہت اچھا کام تھا یہ ہمارے دامو دادا جی جو پرنسیو پر رہے تھے اس کے سمند اواز جی کی انٹر کالر کے یہ اس سمیں آچاری تھے یہاں سے سمند چلتا تھا اس سمیں آچاری تھے تو یہ ہم کو لے جاتے تھے ساکھا پر تو ہم ساکھا پر ایک سر باسٹ سے ہی سنگ سے ہم چچ میں آگئے تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے اوٹی سی پرزم برس کیا تھا علیگر میں یوٹی برس ہم نے سارنپور کیا تھا اس کے بعد میں الیگن تحصیل کا تحصیل کاریوہ رہا اور اس سمیں اس سمیں میری نیوٹی ہوئی تھی پٹی آلی میں تو اس وقت جو لوگ آپ کے سکھ شک رہے ان کی وچار دھارہ سے آپ کی وچار دھارہ میل کھانے لگی اور آپ سنگ کے ساتھ جڑ گئے اچھا ایک میرا پرشنی یہ ہے کہ جب آپ کو یہ بی بی سی لندن کی خبریں ملائی کرنے والوں کے ذریعے ملتی تھی کہ ناکون کھیچے رہے کہ ڈر لگتا تھا جیل میں کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو بلکل ڈر لگتا تھا اور ڈر کیا یہ خبر ملتی تھی کہ یہاں سے سب لوگوں کو بس آئے گی اور لے جائے گی اور وہاں سموتر میں ڈبو دیا جائے گا یہ خبریں آتی تھی تو جھر تو لگنا سوابہ بھی ایک تھا اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے جھر تو لگتا تھا جبڑاتے تھے لات لات لوگوں کو نید نہیں آتی تھی پھر صبح ہم لوگ پھر ملتے تھے کہتے تم نے کیا سنا خبر سنی کوئی تو ہم کہتے تھے کہ ہاں وہ آئے تھے وہ ایسے بتا رہے تھے وہ بھی کہتے تھے ہمارے ملائی کرنے والے پتنی آئی تھی وہ بھی کہہ رہی تھی میری بھی سادھی ہوئی تھی ایک بچہ تھا میرے پاس اس سمیں دھائی سال کا اچھا ارسل میں میری سادھی ہوئی تھی تو دھائی تین سال کا بچہ تھا جب انیس مہینے بعد آپ آت کال ختم ہوا یا بارے مہینے بعد آپ کی جمانت ہوئی تب بہاڑ نکلنے کے بعد ماحول کیسا تھا اور اس سمیں کیا کریا کلاب رہے جب میں جیل سے نکلا چکے میں بددالے میں لیکچر تھا جب جیل سے نکلا جیل میں ہی میرا انیس مہینے کا سب پیپر پہنچ گئی تھی جیل سے جب میں کالج گیا تو کہا گیا آپ تو 10 میٹر کر دی گئے ہیں اس لئے میں گھر بیٹھ گیا میں نے چھوٹا موٹا گھی کا کام بھی پرانم کیا تھا یہاں پر اس کے بعد جب انیس مہینے کے بعد سرکار جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تو ہم جو بھی کرمچاری تھے جو ان کو سرکاری سے نکل دیا گیا تھا ان کو پھر بحال کر کے اور ہم لوگوں کو جوائن کر آیا گیا تو میں جا کر رکھے 22 مہینے بعد جنتہ پارٹی کی سرسن آ گیا تو میں نے جا کے جوائن کیا تو آپات کال کی یادوں میں جیان پرکاش گپتا جی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ آخر 25 زون 1975 کو جو آپات کال دیش میں لاغو ہوا اور اس کے بعد جو کارروائیاں ہوئیں 22 مہینے کا ٹرمینیشن بھی ہیلا گیا کیونکہ انگریس سرکار جانے کے بعد جب جنتہ پارٹی کی سرکار سکتہ میں آئی تب ان کی بہالی ہوئی لیکن جو آپات کال آپات کال کا دور تھا وہ نشید طور پر کانگریس ویچار دھارہ سے ویروض رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت مشکل دور رہا لوگوں نے یادنا ہے جھیلی اور جو سنگٹھن انوسانگک سنگٹھن تھے رسس کے چاہے وہ وشو ہندو پریشد ہو مزدور سنگ ہو اکھل بھار کے کسان سنگ ہو یا پھر جن سنگ کی بات کریں ان کے تمام کارکارتہ جو اس وقت جیل نہیں گئے تھے وہ لگاتار کانگریس سرکار کے خلاف مخر تھے ویروض کر رہے تھے اور کانگریس سرکار کے خلاف ایک جیل بھرو آندولن کی شروعات اس پچیز جون انیس سو پچتر کے چار مہینے بعد ہوئی جب کارکارتہ گلی گلی لوگوں کو سرکار کے خلاف زاغ روک کر رہے تھے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی